ایک مسلمان کا ایک مومن کا اچھا دن وہی ہے کہ جس دن وہ آخرت کی تیاری کر لے جس دن وہ پانچ پنچ وقتہ نماز باجمات ادا کر لے جس دن وہ قرآن کی تلاوت ادا کر لے اسی کا وہ اچھا دن ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو لاکھ اچھے دن آ جائے کہ اچھے دن نہیں آئے ایک مومن کیا ایک مومن کا ایک مسلمان کا اچھا دن یہی ہے کہ وہ اس دن آخرت کی تیاری کر لے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں حسنات سے نوازنا اس دنیا میں حسنات سے نوازنے کا کیا مطلب ہے اس دنیا میں ہمیں اچھے دن دکھا دے تو اچھے دن کیا ہے اچھے دن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر لے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چل لے دن میں پنج وقتہ نمازیں ادا کر لے صوبہ تلاوت کر لے یہی اچھے دن ہے ایک مومن کے ایک مسلمان کے اس کے علاوہ اگر وہ کتنے بھی آسائش اور آرام میں ہیں اس کے اچھے دن نہیں ہے اگر وہ بہت ہی آشو آرام سے رہ رہا ہے اس کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے سونے کے لئے گھر ہے اس کے پاس بلکل خوشکوار زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے اچھے دن نہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن آیات کی روشنی میں آدیس رسول کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اسی انداز میں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور اسی طرح صحابہ اکرام نے اس کو پریکٹیکلی اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ کس انداز میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے